پہلی چیز جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں اِنَّا لِلْحَسَنَةِ دِيَاء پہلا فائدہ نیکی کا یہ ہوتا ہے ذہن میں رکھو اِنَّا لِلْحَسَنَةِ دِيَاءً فِي الوجھ اللہ تعالیٰ جو نیکی کرتا ہے اس کے چہرے پر روشنی اتا کرتا ہے سبحان اللہ جو نیکی کرتا ہے اس کے چہرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ روشنی اتا فرماتا ہے اللہ ہمارے چہروں کو روشن بنائے اللہ ہمارے چہروں کو پہلی چیز گنئے گا ایک پہلے نمبر پر اِنَّا لِلْحَسَنَةِ دِيَاءً فِي الوجھ اور نوجوانوں آپ سے میرا خطاب ہے آپ اگر روشنی چاہتے ہیں تو یہ جو روشنی ہے اس کا مقابلہ دنیا میں کسی کریم کے اندر نہیں ہے آپ کتنا چاہیں تھوپ لیں جو چاہیں آپ لگا لیں مگر اللہ جو روشنی اتا فرماتا ہے وہ جو نور ہے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اِنَّا لِلْحَسَنَةِ دِيَاءً فِي الوجھ پہلی چیز دوسری چیز وَنُورًا فِي الْقَلْبِ دوسری چیز کیا ہے دل بھی روشن ہوتا ہے اللہ ہمارے چہرہ بھی روشن دل بھی روشن آج کل میں نے سنا ہے بہت سارے لوگ جم کو نہیں جا رہے ہیں کہاں پندرہ دنوں سے میں نے یہ سنا ہے بہت سارے لوگ مسکرہ رہے ہیں آپ لوگ مولی صاحب خطاب چھوڑ کے کدھر چلے جا رہے ہیں نہیں بہت سارے لوگ جم کو نہیں جا رہے ہیں کوئی مر گیا جم کرتے کرتے ہیں لوگوں میں ایسا ڈر بیٹھا ہے ایسا ڈر بیٹھا ہے جم کو نہیں جا رہے ہیں یہاں نبی فرماتے ہیں صل اللہ علیہ وسلم اگر تو نیک ہی کر کے دیکھ تو نیک ہی کر کے دیکھ تو تحجد پڑھ کے دیکھ روزانہ ایک پارہ قرآن پڑھ کے دیکھ سبحان اللہ اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کر کے دیکھ صدقہ و غیرات کر کے دیکھ اپنی زندگی میں دیکھ تجھے اللہ تبارک و تعالی چہرے پر نور عطا فرمائے گا اور دل میں نور عطا فرمائے گا سبحان اللہ جس کے دل کو اللہ نورانی بنا دے سبحان اللہ جس کے دل کو اللہ نورانی بنا دے پھر اس کی زندگی کا کیا پوچھنا میرے بھائی تیسری چیز ہے وَسَعَتًا فِرْرِزْق رزق تو کشادہ دے گا رزق دے گا نہیں ہے کشادہ دے گا آپ بھی کھاؤگے آپ کے ذمہ داروں کو بھی کھلائے ہوگے ہو سکتا ہے یہ ایک آدمی ایک خاندان کے لئے کافی ہو جائے سبحان اللہ کتنا رزق اللہ دے گا ہو سکتا ہے ایک نوجوان کو اللہ اتنا رزق تا فرمائے کہ وہ ایک خاندان کے لئے کافی ہو جائے اگر آپ نیکی کروگے اللہ آپ کو رزق دے گا نوجوانوں میرے بچوں سنو غور سے رزق کی تلاش اگر کرنی ہے اللہ کے دربار میں کرو محنت تو کرو باہر مگر نیکی کا اثر ہے اللہ رزق میں کشاد کی عطا فرمائے گا چوتی چیز یہ بڑی بات ہے وَقُوَّةً فِي الْبَدْن اگر کوئی ہمارا نوجوان مسلمان علیہ عدیس نے کہہ رہا ہوں اگر جم کھولا ہے اسے میں کہوں گا یہ لکھے لگا دو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یا قوال لکھے لگا دو چوتی بات نیکی کا جو فائدہ ہوتا ہے قُوَّةً فِي الْبَدْن بدن طاقتور بنائے گا اللہ بنائے گا اللہ اکبر بدن میں اللہ طاقت عطا فرمائے گا چہرے پہ نور دل میں نور رزق کمائی کے اندر برکت بدن اللہ طاقتور بنائے گا بیماریوں سے دور وَقُوَّةً فِي الْبَدْن یہ نیکی کا اثر ہوگا کتنی باتیں ہو چار باتیں ہیں پانچویں بات سبحان اللہ سبحان اللہ وَمُحْبَةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ آپ جدر جاؤ گے لوگ آپ سے محبت کریں گے اللہ ان کے دل میں تمہاری محبت ڈالے گا سبحان اللہ آپ جہاں جاؤ گے لوگ آپ سے محبت کریں گے وہ کوئی بھی رہے یہودی رہے نصارہ رہے کافر رہے رسس کا رہے بیجے بھی کا رہے اللہ اگر اس کے دل میں محبت ڈال دے وہ کرے گا نہیں کرے گا وہ ہم سے محبت کرے گا نہیں کرے گا یہ پانچ فیدے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمہ نے نیکی کے بتائے ہیں یہ اثر ہے نیکی کا جو ہماری دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں ہماری زندگی کے اندر ہم دیکھتے ہیں پانچ نقصانات ہیں وہ جلدی میں میں گناوں گا اس کا الٹا کر لیں گے تو وہی پانچ نقصانات ہیں اسی کا الٹا کر لیجئے وہی پانچ نقصانات ہیں پھر بھی میں آپ کے سامنے اسے عربی میں پڑھ دوں اس کے بعد آگے میں بڑھنا مناسب سمجھتا ہوں وَإِنَّ لِسَيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْ جو آدمی گناہ کرتا ہے شہرہ اس کا کالہ ہو جاتا ہے وَظُلْمَتًا فِي الْقَلْبِ اور دل اس کا اندھیروں کے حوالے ہو جاتا ہے دل میں اللہ اندھیرہ قائم کر دیتا ہے وَوَحْنًا فِي الْبَدْن اس کا بدن بڑا کمزور ہو جاتا ہے وَنُقْسًا فِي الْرِزْقَ اور اس کے رزق میں اس کی کمائی میں اللہ تبارک و تعالی نقصان عطا فرماتا ہے اس کی کمائی میں اللہ نقصان عطا فرماتا ہے وَنُقْسَانًا فِي الْرِزْقَ اسی طریقے سے وہ بغزن فی قلوب الخلق اور جہاں بھی وہ جائے گا لوگ اس سے نفرت کریں گے یہ پانچ یہ پانچ یہ جمعہ میں تحفہ سمجھ کر لے کر جاؤ یہ پانچ اور یہ پانچ جتنے بچے بیٹھے ہیں تمہاری عمر میں ہی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہمہ نے حدیث کا علم حاصل کرنا شروع کیا پانچ سال کی عمر میں کتنی پانچ سال کی عمر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہمہ نے علم حدیث حاصل کرنا شروع کیا اور تیرہ سال کی عمر میں یہ دنیا کے بڑے عالم بن گئے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علم کا جب انتقال ہو رہا تھا ان کی عمر تیرہ چودہ ہی تھی قَدْ بَلَغَ الْحُلُمْ ابھی ابھی بالک ہو رہے تھے مگر بہت بڑے عالم بن گئے اس لئے بچوں کو ہم چھوٹا نہیں سمجھیں گے انشاءاللہ ان حدیثوں کو میرے بچوں ذہن میں بٹھاؤ اور دوسروں تک پہنچاؤ انشاءاللہ یہ نیکی کا بھی اثر ہے اور برائی کا بھی اثر ہے